ڈراما سیری آف داؤ کی اپیسوڈ نمبر تیس میں کیا ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں جی ہاں تو داؤ چل گیا اس بار علماس کا اور اس نے سنبل کے عاشق کو نیہا کا عاشق بنا کر کر دیا اپنے بیٹے کے سامنے پیش آسم نراز ہو گیا ہے اپنی بیوی نیہا سے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے سکون چاہیے تھا اس لئے قبول کیا لیکن تم تو بے سکون کر گئی مجھ کو ادھر جب بدتمیزی کرتی ہے آگے سے بولنے کی کوشش کرتی ہے اپنی وضاحت میں نیہا تو اس کی ساس ہی علماس اپنا اصلی چیرہ دکھاتی ہے اور اس کو تھپٹ جڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو ہو مجھ سے مقابلہ کرو گی اور سارا ملبہ جو ہے وہ پھینک دیتی ہے جناب اس پر یعنی کہ نیہا پر اور کہتی ہے کہ اس کا بات کا اگر سنبل پر کوئی بھی اثر ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی مار دوں گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بات کر رہی ہوگی اپنے بھائی سے نشا تو اچانک سے اوپر سے آ جائے گا ساتھ اور اس کو کرے گا زدو کو اور بالوں سے کھینچے گا اور اسے خوب مارے گا جس کے بعد اس کو پتا چل جائے گا علیان کو کہ میری بہن کے ساتھ کوئی غصہ کر رہا ہے وہ فوراں سے پہلے جب ساتھ یہ نمبر پر کال کرے گا تو ساتھ کی ماں اس کال کو اٹھاتی ہے تو وہ علیان جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں کال کر رہا تھا نشا کو تو اچانک سے شور ہونا شروع کر دیا کہ ساتھ اس سے جھڑ گڑ رہا تھا جس پر جو ہوتی ہے ساتھ کی ماں وہ پردہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں وہ تو ملازم پر غصے ہو رہا تھا اور اب جو ہے وہ ساتھ اور نشا باہر کھانے پہ گئی ہیں علاکہ تشدد کی وجہ سے بہت ہی حالت خراب ہو چکی ہے جی ہاں نشا کی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سنبل پوچھے گی کہ بھائی کیوں نراز ہے تم سے تو آگے سے بولے گی اس کو نہیں ہاں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھوڑی بہت نراز کی ہے دور ہو جائے گی اس پر امبر کہے گی تھوڑی بہت نہیں بہت زیادہ ہے مجھے اس بات کا علم ہے نہیں ہاں بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن امبر اس بات کو چھپا نہیں رہی ادھر سنبل کرتی ہے بات اور کہتی ہے کہ میں بھائی سے بات کروں گی اس کو تمہارے ساتھ نہیں جھگڑا کرنا چاہیے تھا آپ کو کیا لگتا ہے یا کیا علماغس اپنے کامیاب ہو جائے گی چوال میں اور نیہا کو نکال پائے گی اس کرمے سے اور کیا آسم کے دل سے نکل گئی ہے نیہا اور کیا تشدد کے بعد بچ پائے گی نیشا اور علیان کس طرح سے لے گا بدلہ علیان ساتھ سے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا